نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے کہ رنجشیں کیسے پیدا ہوتی ہیں اور ہم وہ رنجشیں کیسے دور کر سکتے ہیں جدید دور میں ٹینشن اور ڈپریشن ہر دوسرے آدمی کے پہچان کی علامت بن چکا ہے بچے بھوڑھیں جوان تک اس مرض میں مبتلا ہیں اس کی وجہ آپس کے تعلقات کا ٹھیک نہ ہونا ہے جب تعلقات کامیاب نہیں ہوتے تو رنج، غصہ، حسد اور بغض جیسے منفی جذبات اندر پلنا شورو ہو جاتے ہیں جو ڈپریشن پیدا کرتے ہیں اور رفتہ رفتہ ایمان کی خرابی کے ساتھ ساتھ آدمی بڑی بیماریوں جیسے بلڈ پریشر، شوگر اور امراض قلب کا شکار ہو جاتا ہے جب تعلقات کمزور ہوتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں تو انسان آگے نہیں بڑھتا، ترقی نہیں کر سکتا ایسے لوگ تنہائی میں محدود ہو جاتے ہیں اور جدید تحقیقات سے واضح ہوتا ہے کہ جو لوگ سوشل ہوتے ہیں ملنا جلنا پسند کرتے ہیں وہی لوگ زیادہ گروہ کرتے ہیں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں سامعین کرام، یہ رنجشیں اس طرح جنم لیتی ہیں کہ بعض اوقات جب ہمیں ایسے تجربات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو تکلیف دے ہوتے ہیں اور اسے ٹھیک کرنا مشکل ہوتا ہے خاص طور پر جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ کسی نے ہم پر ظلم کیا ہے یا ہمیں نقصان پہنچایا ہے یا ہٹ کیا ہے یا ہماری برائی کی ہے وغیرہ تو یہ احساسات رنجش کی شکل اختیار کرتے ہیں اور پھر یہی رنجشیں ناراضگی کے جذبات میں تبدیل ہوتی ہیں یوں معاشرے میں آپس میں نفرتیں بڑھتی ہیں اور خود انسان بھی طبعی طور پر کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے آئیے چند تجاویز پر بات کرتے ہیں جو امید ہے کہ ہماری رنجشوں کا مداوہ بن سکے نمبر ایک رنجش کو تسلیم کریں یہ معلوم کریں کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کے رنجش کو برقرار رکھنے کا باعث بن رہی ہے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ مسئلہ کیا ہے اسے حل کرنے کے لئے جب آپ اپنے آپ کو اصل مسئلہ اصل بنیاد کی طرف پہنچاتے ہیں اور اپنے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اصل مسئلے کو دیکھیں تو آپ وہاں سے آگے بڑھنے کا انتخاب کر سکتے ہیں نمبر دو صورتحال واضح نہ کرنا کبھی کبھار کسی بھی مسئلے یا معمے کو حل کرنے کے لئے آپ صورتحال واضح نہیں کرتے تو یہ بھی مسائل کا باعث بن سکتا ہے جس کی وجہ سے رنجش جل پکڑنا شروع کر دیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ کسی صورتحال یا پوائنٹ پر اپنے جذبات کو واضح کرنا ناراضگیوں کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے نمبر تین چیزوں کو ان کے نقطہ نظر سے دیکھیں دوسرے افراد کے نقطہ نظر کی بہتر تفہیم حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھر سوچیں کوشش کریں جتنا زیادہ آپ اس شخص کو سمجھیں گے جس کے خلاف آپ کی رنجش ہیں اس رنجش کو چھوڑنا اتنا ہی آسان ہوگا جتنی دیر تک ہم رنجش رکھتے ہیں معاف کرنا اور آگے بڑھنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے اس لئے رنجش رکھنے کے بجائے ہم معافی کی طرف چلے جائیں نمبر چار صورتحال کو قبول کرے رنجش میں پڑھنے کے بجائے صورتحال کو قبول کرنے کا انتخاب کرے مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے فریق کی طرف سے معافی کا انتظار کیے بغیر خود ہی اس مسئلے کا علاج دریافت کرنا شورو کر دے اور خود ہی علاج کرنے کی طرف قدم بڑھائیے اور جو اختلاف اٹھنے والا ہے اسے ختم کرنے کے لیے خود قدم بڑھائیے نمبر پانچ ماضی کو بھول جائیں ایک بار جب آپ اپنی ناراضگی کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو یقینی بنائیے کہ آپ آگے بڑھتے رہیں اور پیچھے مڑ کر کبھی نہ دیکھیں صورتحال پر زیادہ غور نہ کریں یا دوسروں کے ساتھ اس پر بحث مباحثہ جاری نہ رکھیں اور اس پر لوگوں کے سامنے گلے شکوے اور شکایات بھی نہ کریں اس طرح آپ کو اس رنجش سے چھٹکارہ حاصل کرنا آسان ہو جائے گا نمبر چھے مصبت رہیں پوزیٹف رہیں ناراضگی کو تھامے رکھنے کے بجائے اسے ایک قیمتی سبق کے طور پر دیکھنا شورو کریں جو کی یقیناً آپ کو اپنے بارے میں بہتر سمجھ کے مواقع بھی فراہم کرے گا ہر منفی صورتحال کے لیے ایک مصبت راستہ ضرور ہوتا ہے آپ اسی مصبت اور پوزیٹف راستے پر چلنے کی کوشش کریں اور منفی یا نیگیٹف پہلو کو نظرانداز کرنے کے مشق کریں نمبر ساتھ معاف کرنا سیکھیں معاف کرنے کا مطلب یہ قبول کرنا ہے کہ کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے اور یہ تسلیم کرنا ہے کہ لوگ غلطیا کرتے ہیں مگر ان غلطیوں کو لے کر ساری زندگی شکوے شکایات کرنے کے بجائے معاف کرنے کی طرف جائیے ہاں یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے خاص طور پر اگر آپ بہت زیارت تکلیف سے گزرے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ سکون حاصل کرنے کا واحد ذریعہ اور طریقہ یہی ہے جس کے بارے میں خود پروردگار عالم یوں فرماتا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلِحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ پس جو کوئی معاف کر دے اور صلح کرنے کی کوشش کرے اور اصلاح کرے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ جس کو اپنے در سے نوازتا ہے تو وہ کبھی محروم نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین و السلام